بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین میں احمد فواد ہوں اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں ناظرین بڑی خبر اور بریکنگ نیوز کے ساتھ آج کی علاق میں آپ خدمت میں حاضر ہوا ہوں چیف جسٹس کی جانب سے اپنے برادر جاجی سے معافی مانگی گئی ہے اپنے کردار پر جو انہوں نے گزشتہ کچھ عرصے میں نبھایا ہے خاص طور پر امران خان صاحب کے مخدمات کے حوالے سے معاملہ کیا ہے اچانک سے یہ جو بڑی تبدیلی آئی ہے تفصیلات اقصد میں شیئر کروں گا دوسرے نمبر پر ناظرین اہم ترین شخصیت نے اسٹیبلشمنٹ کے دباؤ کی وجہ سے ملک چھوڑنے کا اعلان کر دیا ہے یہ معاملہ کیا ہے یہ اعلان کیا ہے اس پر بھی کچھ تفصیلات اقصد میں نے شیئر کرنی ہے اور آخر میں ناظرین سپریم کورٹ آف پاکستان میں ایک بڑی انہونی ہوئی ہے اور یہ انہونی چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب پر ایک بڑی چارج شیٹ بھی ہے اس پر بھی کچھ اہم ترین تفصیلات ہیں وہ بھی آج کی بھی لاغ میں اقصد میں شیئر کروں گا سب سے پہلے تو ناظرین آج کی سب سے بڑی اہم ترین معاملہ عمران خان کے اگینسٹ پنجاب کا بینہ نے اداروں کے خلاف نفرت انگیز بیانیاں بنانے پر کاروائی کی جو منظوری ہے وہ دے دی ہے یعنی کہ یہ جو حکومت جو ایک طرف ان کا منافقانہ رویہ تھا کہ رانہ سناولہ کے ذریعے عمران خان تک پیغامات پہنچانا کہ خان صاحب ہم سے مذاکرات کر لیں ہمیں ڈیل دے دیں ہمیں معافی دے دیں لیکن دوسری طرف یہی جو حکومت ہے وہ کیا کر رہی ہے کہ دیکھیں پنجاب کا بینہ نے منظوری دے دی ہے عمران خان کی اگینسٹ کا روائی کی نہ صرف یہ پی ٹی آئی سیکریٹریٹ پر جو کچھ ہوا تری سی طریقے سے جو ایک اٹیک ہوا راؤف حسن صاحب کے اوپر تو ایک طرف تو یہ مافیاں مانگ رہے ہیں منت اللہ کر رہے ہیں اور ڈیل کی کوششیں کر رہے ہیں لیکن دوسری طرف جو کاروائیاں ہیں وہ بھی کر رہے ہیں تو ایک بات آپ کو میں کلیر کرتا چلو جی کہ یہ جو تمام تر حدویہ اپنا رہے ہیں اس وقت صرف اور صرف عمران خان صاحب کے اوپر مزید دباؤ بڑھانے کی یہ کوشش ہے کیوں؟ کیونکہ عمران خان ڈٹ کر کھڑا ہوا ہے انہیں ڈیل نہیں دے رہا اور اس وقت ان کی جو سیاسی بقا ہے اس وقت یہ صرف اسی بات میں ہے کہ کسی طریقے سے عمران خان راضی ہو جائے انہیں ڈیل دینے میں کیونکہ اگر ابھی یہ تھوڑا سا وقت مزید گزر گیا یا آپ کہہ لیں کہ چیف جسیس قادی فائد عیسیٰ صاحب کی جو ریٹائرمنٹ ہے وہاں تک اگر معاملات چلے گئے اور خان اسی طرح سے ڈٹا رہا تو پھر انہوں نے اپنا جو بوریا بسترہ ہے آپ سمجھیں کہ ان کا وہ پیک ہے تو اسی وجہ سے عمران خان ان کو ڈیل نہیں دے رہا تو دوسری طرف انہوں نے مزید دباؤ بڑھانے کے لیے اس طرح کے جو اتکرنے ہیں وہ ونس اگیند اپنانے کی کوشش شروع کر دی ہے لیکن یہی اتکرنے یہ پہلے اپنا کر دیکھ چکے ہیں آٹھ فروری کو کیا ہوا عمران خان کی پوری جماعت کو الیکشن سے باہر کر دیا گیا آزاد امیدوار لڑے ان کو کمپینز نہیں کرنے دی گئیں چھاپے مارے گئے جلسے نہیں کرنے دیے گئے لیکن اس کے باوجود عمران خان بڑی جو ان کے آزاد امیدوار تھے ایک بڑی جماعت بن کر الیکشن میں سامنے آئے اور ان کے جو دھاندی زیادہ نتائج تھے ان نتائج کے مطابق بھی عمران خان صاحب نے سب سے زیادہ جنرش ہستے تھی وہ حاصل کی ویسے تو دو تہائی ایکسٹر سے زیادہ عمران خان صاحب نے سیٹے حاصل کی لیکن پھر بھی ان کے دھاندی زیادہ نتائج کے اوپر مبینہ طور پر جائے جائے تو تب بھی عمران خان صاحب ہی نمبر ون پر ہیں برحال جی خبر کے مزید دیٹیل کی جانے بڑھتے ہیں پنجاب کابینہ نے اداروں کے خلاف بیانات دینے پر عمران خان کے خلاف کاروائی کرنے کی منظوری دے دی ہے وزر اطلاع پنجاب عظمہ بخاری نے کہا کہ وزر اعلیٰ پنجاب مریم نواز غریب آدمی کے لئے دن رات کام کر رہی ہیں ڈالر کی قدر گر رہی ہے مہنگائی میں کمی آ رہی ہے عوام کہہ رہے ہیں کہ انہیں سستی اشیا فراہم ہونا شروع ہو چکی ہے تو یہ میرے خیال سے ان کے جو بکلاہٹ ہے وہ اس قدر آگے بڑھ چکی ہے کہ اس طرح کی یہ بہکی بہکی باتیں بھی انہوں نے کرنا شروع کر دی بھائی کام مہنگائی کام ہوئی ہے اور کہاں عوام کہہ رہی ہے کہ مہنگائی کام ہو گئی ہے اس میں مخاری نے مزید کہا کہ اڈیالہ جیر میں بیٹھا شخص ذہنی بیماری کا شکار ہے اچھا اصل میں ذہنی بیماری کا دیکھیں نا میں وہی لفظ سوچ رہا تھا کہ ان کے لئے میں استعمال کیا کرونا تو انہوں نے خودی الفاظ استعمال کر لیے یہ عمران خان کو کہہ رہے ہیں کہ ذہنی بیماری کا شکار ہو چکے ہیں اس وقت اسی وجہ سے اس قسم کی یہ جو بہکی بہکی باتیں ہیں وہ یہ کر رہے ہیں بہرحال جی اس کی ایک ریزن یہ بھی ہے عمران خان کے خلاف یہ ایک اور کاروائی کی منظوری دینے کی کہ عدلیہ نے جو اس وقت سٹینڈ لیا ہوا ہے عمران خان صاحب کی جو مقدمات ہیں ان میں وہ بری ہونے جا رہے ہیں لیکن انہوں نے عمران خان کو ابھی مزید قید میں رکھنا ہے اس پر مزید پریشر ڈالنا ہے تو اس وجہ سے کوئی نہ کوئی تو مقدمہ ہونا چاہیے جس میں گرفتاری ڈال کر عمران خان کو جیر میں رکھا جا سکے کیونکہ اب تک کہ قائم جو ان کے مقدمات تھے وہ تو بوگت ثابت ہوئے اور ان میں عمران خان رہا ہونے جا رہا ہے اسی طرح سے ناظرین ان کی جو فرسٹریشن ہے بلکہ طاقتور حلقوں کی جو فرسٹریشن ہے اس کا اگر آپ نے اندازہ لگانا ہے تو فیصل وابڈا کے ایک بیان سے آپ اندازہ لگا لیں فیصل وابڈا صاحب کہتے ہیں کہ پرویز الہی کی قربانی کا صلح حماد ازھر کی لانچنگ سے دیا گیا اب دیکھے جی بات کا کوئی صرح خورہ ہی نہیں ہے اب پرویز الہی صاحب رہا ہو کر آئے ہیں اپنے گھر پر ہیں اور حماد ازھر منظر عام پر آئے ہیں تو فیصل وابڈا صاحب کہہ رہے ہیں جی کہ پرویز الہی نے بڑی قربانیاں دی ہیں لیکن حماد ازھر کو لاج کر دیا گیا اور پرویز الہی کی جو قربانیوں کا صلح ہے وہ ان کو نہیں دیا جا رہا اب اس بات کا کوئی صلحہ خورا ہے کہ مطلب کس چیز کو آپ کس چیز کے ساتھ ملا رہے ہیں اگر منظریں عام پر آگئے ہیں تو اس سے پرویزلائی کو کیا نقصان ہونا دونوں پاکستان تحریک انصاف کے اہم ترین رہنما ہیں لیکن یہ ہے جی کہ انہوں نے جو ایک کوشش کی پاکستان تحریک انصاف کے اندر تقسیم پیدا کرنے کی وہ یہ نہیں کر پائے اور اس میں ان کو مکمل طور پر ناکامی ہوئی ابھی بھی پاکستان تحریک انصاف کی جو لیڈرشپ یا معاملات وغیرہ آپس میں بہت ہر جگہ پر اس طرح سے ہوتا ہے تو کوئی ایسی یہ چمبے کی بات نہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے اندر بھی اس طرح کے معاملات ہیں لیکن مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ عمران خان کا نام ہے اور جو کچھ مرضی آپ کر لیں عمران خان نے جو احکامات دینے ہیں انہی احکامات کے اوپر امپلیمنٹ ہونا ہے عمران خان اگر مثال کے طور پر مان بھی لیا جائے پرویز اللہی اور حماد عزر یہ دونوں آمنے سامنے ہیں تو عمران خان نے جس کا نام لینا ہے وہ ہی لیڈ کرے گا عوام اسی کے ساتھ کھڑی ہوگی اور جو دوسرا بندہ ہوگا وہ بھی اسی کو ہی سپورٹ کرے گا تو یہ بات آپ اپنے زہر میں بلکل بٹھا لیں کہ اس قسم کی جو پروپیگرنے ہیں اس قسم کی باتیں ہیں ان میں آپ نے نہیں آنا اور بہت بڑے بڑے جو نام تھے جو پاکستان تحریک انصاف میں تھے جو یہ دعوے کیا کرتے تھے کہ عمران خان کو انہوں نے وزرعظم بنایا جہانگیترین کی میں بات کر رہا ہوں وہ بڑے بڑے نام آج کہاں پر گئے ہیں ان کا نام و نشان بھی نہیں رہا جو دعوے کرتے تھے نا کہ ہم نے عمران خان کو وزرعظم بنایا تو عمران خان کو تو آپ نے وزرعظم بنایا لیکن خود آپ میں ایک نشست بھی نہیں جیت سکے آئی پی پی پارٹی جو ہے وہ آپ نے بنائی آئی پی پارٹی آج کہاں پر ہے کتنے جھوٹے الزامات آپ نے لگائے کیا کہ تقدیریں آپ نے عمران خان کی اگینس نہیں کی لیکن آج آپ کہاں پر کھڑے ہوئے ہیں صفر بٹا صفر ہے اس وقت آج تو اس لیے پاکستان تحریک انصاف عمران خان کا نام ہے تو پاکستان تحریک انصاف کے اندر جو کچھ مرضی ہوتا رہی ہے دوسری سیاسی جماعتوں کی طرح ہے ہی نہیں جو عمران خان نے کہنا ہے عوام جو ہے وہ اسی کے ساتھ ہی کھڑی ہو گیا آپ الیکشنز میں دیکھ لیں آزاد امیدوار تھے عمران خان نے جن کو کھڑا کیا عوام نے خود ڈھونڈ ڈھونڈ کر ان کے سیمبلز جو ہے کہ کون سا نشان ہے کس کا ان کو جا کر ووٹ کاسٹ کیا آگے بڑھتے ہوئے جی آپ کو سپریم کورٹ آف پاکستان سے ایک بڑی خبر دیتو جی ایک چارڈ شیٹ ہے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب پر اور وہ یہ ہے کہ سترہ برس پرانے قتل کیس کا فیصلہ چار سال پہلے جیل میں مرنے والا ملزم بھی بھری تو یہ ہمارا عدالتی نظام ہے اور یہ ہمارے عدالتی نظام کے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ سربراہ ہیں کہ ان کے دور میں یہ ہو رہا ہے کہ سترہ برس کا پرانا قتل کا فیصلہ سنایا گیا اور جو ملزم تھا وہ جیل میں تھا اور چار سال پہلے وہ ملزم مر چکا اور اب جا کر سپریم کورٹ اس کو بری کر رہی ہے تفصیلات کے مطابق سپریم کورٹ نے پنجاب کے زلہ لودھرہ میں سترہ سال قبل ہونے والے قتل کیس کا فیصلہ سناتے ہوئے مقدمے میں گرفتار چار ملزمان کو بے گناہ قرار دیتے ہوئے بری کر دیا ان بری کیے گئے چار ملزمان میں سے ایک ملزم کا چار سال قبل جیل میں انتقال ہو چکا ہے اب میرے خیال سے جس طرح سے چیف جسٹس قاضی فائد عیسیٰ صاحب کا ایک رویہ رہا ہے جب سے وہ چیف جسٹس بنے ہیں تو میرے خیال سے اس فیصلے کے بعد کہیں چیف جسٹس صاحب یہ نہ سوچ لیں جی کہ یہ تو ان کے دور کا مقدمہ نہیں تھا یہ تو ان کے دور سے پہلے مقدمہ دائر ہوا تھا اس لئے اس کی ریسپونسیبیلٹی ان کے اوپر نہیں آتی جس طرح سے انہوں نے وہ ریمارکس میں کہا تھا جی کہ ان کے دور میں تو کوئی مداخلت نہیں ہوئی یہ مداخلت اگر ہو رہی ہے تو وہ پہلے سے ہو رہی ہے یا ان کے پاس کوئی چیز ریپورٹ نہیں ہو رہی حالانکہ جسٹس بابر ستار صاحب نے جو دوسرا لیٹر لکھا اس میں یہ کہا کہ ابھی بھی جو مداخلت ہے وہ ہو رہی ہے لیکن چیف صاحب یہ کہتے ہیں کہ سب اچھا کی ریپورٹ ہے تو اس میں بھی میرے خیال سے چیف صاحب اس طرح سے نہ کہہ دیں یہ تو پرانا کیس تھا میرے ٹائم کا تو یہ کیس تھا ہی نہیں کیونکہ جس طرح سے ان کا ریمارکس آتے ہیں تو اس سے یہی ایکسپیکٹ ان سے کیا جا سکتا ہے لیکن جو مین کنسرن ہے عدلیہ کا انصاف فراہم کرنے کے حوالے سے یا عدلیہ کی جو ڈیوٹی ہے اس کا عالم اس وقت یہ ہے جی کہ ایک ملزم کو آپ نے بری کر دیا لیکن پتہ یہ چلتا ہے جی کہ وہ چار سال قبل انتقال کر گیا تھا تو یہ جی ہمارا عدالتی جو ہے وہ سسٹم ہے انصاف فراہم کرنے کا بڑی خبر آپ کے ساتھ شیئر کرتا چلو جی چیف جسٹس اسلامباد ہائی کورٹ آمیر فاروق صاحب نے اپنے برادر ججز سے معذرت کی ہے صحافی شاید اسلام صاحب ہے انہوں نے یہ جو بڑی خبر ہے وہ دی ہے اور اس میں جو ریزنز بیان کرنے ریزنز کیا ہو سکتی ہیں جی ایک تو یہ جی کہ جو ایک رویہ ان کا رہا چیف جسٹس آمیر فاروق صاحب کا جب سے وہ چیف جسٹس بنے خاص طور پر مداخلت کے حوالے سے ان کو بتایا جاتا رہا خان صاحب کے جو مقدمات تھے ان مقدمات میں چیف جسٹس آمیر فاروق صاحب کے اوپر اصل وہاں سے سوالیاں جو نشان تھا وہ اٹھنا شروع ہوا اور اس سے بھی پہلے جو ٹیریان وائٹ والا کیس تھا وہاں سے عدالت کے اندر جو ایک آپ کہے نہ کہ ایکسپوز ہونا وہاں سے شروع ہوئی کہ دیکھیں دو ججز نے فیصلہ دے دیا لیکن پھر بھی چیف جسٹس صاحب جو ہیں وہ کیا کر رہے ہیں وہ بنچ کو توڑ دیتے ہیں پریس ریلیز جاری کر دیتے ہیں لیکن ایک سال کے بعد جب وہ مقدمہ لگا تو اس میں اسی فیصلے کو برقرار رکھا گیا تو یہ بھی اس بات کی ہنٹ تھی کہ چیف جسٹس آمیر فاروق صاحب جو ہیں وہ شاید تھوڑے سے پیچھے ہٹ گئے ہیں اور جب سے جو اسلامت ہائی کورٹ کے دیگر ججز ہیں انہوں نے سٹینڈ لیا ہے تو یہ ایک بڑی خبر ہے جو شاید اسلام صاحب کی جانب سے دی گئی ہے اور میرے خیال سے ان دنوں میں جس طرح سے ہائی کورٹ چل رہی ہے خاص طور پر کیسز بھی دیگر ججز کے پاس لگ رہے ہیں چیف جسٹس آمیر فاروق صاحب بھی فیصلے سنا رہے ہیں لیکن کل کا فیصلہ ان کا تھوڑا سا عجیب سا تھا کہ جو وہ پیمرہ نے پابندی لگائی ہے کورٹ رپورٹنگ کے اوپر کہ آپ رپورٹ نہیں کر سکتے تو اس نوٹفکیشن کو برقرار رکھا گیا تو یہ تھوڑا سا تھا کہ چیف صاحب کی جانب سے یہ کیا فیصلہ دیا گیا لیکن خیر جو مین کیس تھا لا پتہ والا اس میں تو جسٹس آمیر فاروق صاحب نے یہ کہہ دی ہے کہ یہ براہ راست کروائی دکھائی جائے اور جو صافی ہیں وہ اس کو رپورٹ بھی کریں تو بہرحال جی یہ جو مافی بغیرہ ہے وہ ان کی جانب سے ماظر جو ہے وہ اپنے ساتھی ججز سے کی گئی ہے اور کچھ چیزوں میں یہ بات نظر بھی آئی ہے مولانا فضل الرحمان صاحب نے ایک اہم بیان دیا ہے اور مولانا فضل الرحمان صاحب نے کہا ہے جی کہ ہم اسٹیبلشمنٹ کی غلامی کو قبول نہیں کریں گے اور اگر ہمیں ملک بھی چھوڑنا پڑ گیا تو ہم ملک چھوڑ دیں گے لیکن اسٹیبلشمنٹ کی غلامی قبول نہیں کریں گے مولانا فضل الرحمان صاحب اگر آپ نے اسٹیبلشمنٹ کی غلامی کو قبول نہیں کرنا تو اس کا حل یہ نہیں ہے کہ آپ ملک چھوڑ کر باہر چلے دیں اور وہاں پر بڑے سکون سے آپ بیٹھیں اور انقلاب بھی بنے نواز شریف کی طرح کہ دیکھیں ہم نے تو غلامی قبول نہیں کی اور ہم ملک چھوڑ کر باہر آگئے ہیں اگر آپ نے واقعی میں غلامی قبول نہیں کرنی تو آپ اسی ملک میں بیٹھیں ریزیسٹ کریں اور آپ کہیں کہ جس طرح سے عمران خان کر رہا ہے اور عمران خان جیل میں بیٹھا ہوا ہے اور ڈٹا ہوا ہے اور وہ کہہ رہا ہے جی کہ مر جاؤں گا نہ خود جھکوں گا نہ اپنی کون کو جھکنے دوں گا تو برحال مولانا فضل الرحمان صاحب کہتے ہیں کہ ہم باہر چلے جائیں گے لیکن اسٹیبلشمنٹ کی غلامی قبول نہیں کریں گے دیکھیں کتنا آسان راستہ انہوں نے اپنایا ورکہ ہم باہر بیٹھیں گے اور وہاں پر ہم جو ہے وہ مزے کی زندگی گزاریں گے لیکن ہم اسٹیبلشمنٹ کی غلامی قبول نہیں کریں گے تو باہر بیٹھ کر تو وہ تو کوئی عام شخص بھی ہوگا تو وہ باہر بیٹھے گا تو کیا اس میں کسی کی جو غلامی ہے وہ قبول کرنی ہے جی کہتے ہیں جی کہ اسٹیبلشمنٹ نے منصوبہ بندی کے ساتھ الیکشن میں ہماری قوت کو تقسیم کیا اچھا اس میں جی ویسے مولانا فضلرحمن صاحب کے ساتھ آج کل پی ٹی آئی کی جو پینگیں ہیں وہ کافی زیادہ بڑھتی جا رہی ہیں لیکن مولانا فضلرحمن صاحب کوئی ایسا چوہ انقلابی ہو نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ ان کی قوت کو کم کیا گیا یا ان کی سیٹیں چھینی گئیں لیکن چونکہ اس وقت مولانا فضلرحمن کے ساتھ کچھ وہ مدرسے بغیرہ کے بچے ہیں تو کچھ پاور یہ پروائیڈ کر سکتے ہیں پاکستان تحریکی انصاف کو تو اس لئے پاکستان تحریکی انصاف کا یہ جو اقدام ہے یہ پوزیٹیف ہی لینا چاہیے بارال مولانا فضلرحمن جو ہیں وہ کوئی ایسا وہ نہیں ہے کہ یہی تو وہ مولانا فضلرحمن تھے کہ جو پی ٹی ایم کے بھی سربراہ تھے جب پی ٹی ایم کی حکومت بنی تو یہ بھی اس حکومت میں شامل تھے وزارتے بھی انہوں نے لیں لیکن اس کے بعد جب الیکشنز ہوئے تو پیپلز پارٹی اور نون لیگ نے حکومت بنا لی تو اس میں مولانا فضلرحمن صاحب کو حصہ نہیں ملا تو اس وجہ سے اس قسم کی یہ جو باتیں ہیں وہ کر رہے ہیں شیبی فراد صاحب کی جانب سے اہم بیان دیا گیا اور انہوں نے کہا ہے کہ آپ طاقت کے زور پر سیاست نہیں کر سکتے دفاتے تو گرا سکتے ہیں لیکن عوام کے دلوں سے عملان خان کی محبت ختم نہیں کر سکتے رات کے اندھیرے میں ہمارے مرکزی دفتر پر دھاوا بولا گیا اور دفتر گرایا گیا ہم اس کی مضمت کرتے ہیں اچھا جی اس میں آپ کو یہ بتاتا چلوں جی کہ پاکستان تحریک انصاف نے تو یہ ان کا دفتر گرایا گیا یہ بیان بھی سامنے آ گیا لیکن ان کا ایک اہم اجلاس ہوا ہے اور انہوں نے وہاں پر ٹینٹ لگا کر جو اجلاس ہے وہ کیا ہے اور میرے خیال سے دفتر گرانے اور اس طرح کہ ہتھکنڈوں سے کوئی فائدہ نہیں ہونے جا رہا کیونکہ آئی ایم ایف آلیڈی یہ کہہ چکا ہے کہ آپ نے جو اپنے تعلقات وغیرہ ہیں سیاسی تعلقات ہے اس میں سٹیبلیٹی لانی ہے لیکن اس طرح کی ہتھکنڈے اپنا کر وہاں پر بھی کیا میسیج دیا جا رہا ہے پاکستان طریقہ انصاف کو تو لاؤس نہیں ہو رہا وہ تو مزید پاپولیٹی بھی گین کریں گے جیسے کہ انہوں نے اجلاس ہونا تھا تو سیکریٹیریٹ کے اندر ہونا تھا لیکن اب انہوں نے باہر ٹینٹ لگا کر تو وہ جو اجلاس ہے وہ کر لیا تو سیاسی ایکٹیوٹی تو ان کی جاری ہے اجلاس میں سی ٹی اے اور پولیس کے خلاف قانونی چارہ جو اس سے متعلق مشاورت کی گئی چیئرمن پی ٹی اے بریسٹر گوھر نے سی ٹی اے کی کاروائی کو یا لغار قرار دیتے ہو کہا کہ واضح کرنا چاہتے ہیں ہم پور امن ہیں کومی اسیملی میں آپوزیشن لیڈر عمر ایوب نے کہا کہ آمیر مغل کو رات کو پولیس گردی کا نشانہ بنایا گیا ایڈوکیٹ ایلی بخاری اور ہم نے رات کو آمیر ڈوگر کو ریکاور کیا آج ہم پر دہشت گردی کے پرچے درج ہو گئے ہیں سینٹر شیبلی فراز نے کہا کہ یہ سیاسی طور پر تحریک انصاف کا مقابلہ نہیں کر سکتے آپ طاقت کا استعمال کر رہے ہیں فستائیت اور جبر کا نظام آخری ہچ کولے کھا رہا ہے اور بلکل اس وقت یہی ہے کہ یہ بلکل لاسٹ اس پر ہیں اس سے زیادہ مزید یہ کہاں تک جائیں گے متعلقہ سیکریٹیریٹ سے متعلق جو کچھ دستاویزات وغیرہ ہے جی اس کے مطابق جی کہ پلات سرطاج نامی شخص نے ساتھ جولائی دوزار بیس کو تحریک انصاف کے نام منتقل ہوا سابق سیکریٹری جنرل پی ٹی آئی ارشد داد نے قانونی کروائی مکمل کرائی ٹرانسفر لیٹر پر سیڈی اے حکام کے دستخط بھی موجود ہیں یہ کہ تمام تر چیزیں قانونی تھیں پھر بھی ان کے دستخطے کے ساتھ یہ کاروائی کی گئی رائے کا ذار کیجئے گا اجازت دیجئے اللہ حافظ